بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شرادی ہی رسیل اور میں ہوں سیدنے صاحب امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اپنے شوق کے ساتھ خیر و عفیت سے ہوں گے سابین اکرام آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ ہر شوقین کے لیے بہت ضروری ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو مرگیں مرگیاں ہیں یا چوزے ہیں وہ تھوڑے سے ڈیلے ڈیلے رہتے ہیں ان کو نزلہ رہتا ہے یا بخار ہوتا ہے مو کھول کے وہ سانس لیتے ہیں یا ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پانی کی طرح ہوتی ہے ان کو پیچس لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کے اگر چوزے ہیں تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ان کا پیٹ خراب ہے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ان کو بخار ہے تو کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر بخار کا آپ ایک دم علاج نہیں کریں گے تو بخار کی وجہ سے ان کے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو سوامین اکرام آپ اختیاط لازمی ہے آپ اختیاط لازمی کیا کریں بیمار ہونے سے پہلے ہی ان کو بچائیں کہ وہ بیمار نہ ہو آپ کے چوزے کمزور نہ ہو آپ کو چوزوں کو بخار نہ ہو آپ کے چوزوں کا پیٹ خراب نہ ہو آپ کے چوزوں کا یا مرگے مرگیوں کا گلہ خراب نہ ہو ہمیشہ اکٹیو رہیں تو بیماریوں سے بچے رہیں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لازمی کیا کریں اور یہ ہر شکین اپنے پاس یہ بنا کر رکھیں یہ تین میڈیسن ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہے پینڑا سیرپ ہے یہ ٹھیک ہے عام میڈیکل سٹور سے ملتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ ہے بروفن ڈی ایس یاد رکھیں ایک بروفن ہے اور ایک بروفن ڈی ایس یہ اور تیسری ہے فلیجل ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلیجل یہ تین سیرپ ہے یہ تین سیرپ آپ لیں اور ان کے استعمال ضرور کیا کریں ان کے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ان تینوں کو مکس کرنا ہے ایک جگہ پر کرنا ہے اس کو مکس کر کے تو آپ ہفتے میں یا چار پانچ دن بعد جو پانی دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ ایک لٹر پانی ہے تو ایک لٹر پانی میں ایک ڈکن یہ لازمی ڈال کے دیا کریں تین چار دن بعد ایک ڈکن لازمی ڈال کے دیا کریں پرندوں کو اور اگر آپ کا کوئی پرندہ بیمار ہے اس کو بخار ہے یا اس کے وہ درد محسوس کر رہا ہے یا اس کے علاوہ اس کی بیٹ جو ہے وہ پتلی ہے پانی ہے بیٹ پہ پانی آرہا ہے ٹھیک ہے پیٹ خراب ہے اس کا تو اس کو تقریباً ڈیٹ سی سی جو سرنج ہوتی ہے سرنج وہ بھی لازمی رکھا کر رہے ہیں گھر میں تو سرنج میں ڈیٹ سی سی جو ہے وہ ڈال کے اس کے موں میں خود ڈال رہے ہیں اس کو پلائیں ٹھیک ہے یہ بہت لازمی ہے تو آئیے میں بتاتا ہوں اس کو مکس کیسے کرنا ہے کوئی بھی خالی بوتل آپ لے لیں ٹھیک ہے جس طرح یہ میں نے خالی بوتل لی ہے تو اس میں جو ہے ان تینوں کو مکس کریں گے اور برابر مکس کریں گے ان کو نکال لیں ٹھیک ہے تینوں سی رپ کو جو ہے آپ نکال لیں ٹھیک ہے ڈکن کھو دیں اس کو ہلائیں صحیح مکس کریں ٹھیک ہے یہ تقریباً آدھا جو ہے اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے اتنی ہی مقدار میں اس میں پینر ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اتنی ہی یہ بروفن ڈی ایس ہے یہ تینوں دیکھیں برابر مقدار میں بن گئی ہیں اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کو بند کر کے اچھی طرح ہٹھائیں ٹھیک ہے اچھی طرح مس کریں اور جب بھی دیں ہر تیسرے دن جو ہے اپنے چوزوں کو ایک لیٹر جو آپ پانی رکھتے ہیں تو اس میں یہ ڈیڈ ڈکن آپ ڈال کے لازمی دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب آپ کے پرندے بیمار ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اس حساب سے اگر چوزا ہے تو تقریباً ایک سی سی جو ہے وہ پلائیں ان کو اس کو پانی میں نہیں ڈالنا ہے ویسے پلانا ہے صبح اور شام پلانا ہے انشاءاللہ جب صبح اور شام دیں گے آپ تو ٹھیک ہو جائے گے ٹھیک ہے اگر بخار ہے یا نزلہ زکام ہے یا اس کے جسم میں درد ہے یا وہ پیٹ خراب ہے تو ایک سی سی لازمی دیں ٹھیک ہے یہ آپ لازمی لے کر رکھیں ٹھیک ہے اور یہ علاج لازمی کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے پرندے برکل ٹھیک رہیں گے بیمار نہیں ہوں گے